امتیاز صاحب آپ کا کیا اس پر موقف ہے؟ آسیف علی زیداری کے دشمن کوہ نے کس کو پیغام انہوں نے دیا ہے اور دوسرا نون لی کے ایک طرفات آپ کو کم ہوتے نظرات دیکھیں یہ جملے بازی ہوتی ہے یہ جو ہم جیسے یا کوئی جو دوسرے ایڈوائزرز ہوتے ہیں یعنی سلوگنز لکھ کر دیتے ہیں یا بہت سائے جملے ہیں بعض وقت تو اپنی طرف سے بھی بولتے ہیں میں نہیں سمجھتا کوئی دشمن ہے یا وہ کسی کو خاص طور پر انہوں نے ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی اب جیسے پیپس پارٹی کا بڑا مشہور ایک ترانہ ڈائب کا ہے دلہ تیر بھی جاؤں اب اس کے اگر اس کے معنی آپ کرنے جائیں گے تو وہ بعض وقت کوئی کہتا ہے خود پی پی کے خلاف ہے یہ پورا ترانہ تو یہ اسٹیٹمنٹ دشمنوں کو بتائیں گے دیکھیں جب بندہ فیلڈ میں ہے ان کے مخالف تو لڑیں گے نا نون بھی ان کے مخالفت میں لڑے گی پی ٹی آئی بھی ان کے مخالفت میں جے یو آئی بھی اب پی ٹی ایم کے اندر جے یو آئی ایم کی ہم ساتھ تھے سندھ کے اندر اگنسٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ جی ڈی اے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جی ڈی اے بھی پی ٹی ایم میں ایک طرح سے آئی ہمائیتی تھی انہوں نے منسٹریاں نہیں لی تھی لیکن یہ کہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک ہوتے ہیں سیاست میں جب جملے بازی ہوتی ہے نا تو جو سپیچ رائٹر ہیں اور جو سلوگن رائٹرز ہوتے ہیں وہ مختلف پھر آپس میں بیٹھ کے بھی بن جاتا ہے اب جیسے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور موسیٰ نکوی صاحب تھے ان کی پوری ایک دوسری وہ تیم تھی لیکن بی بی کے ساتھ اٹیچ ہوا اور وہ اتنا پاپلر ہو گیا وہ نعرہ کے آپ یعنی کہ یہ سب ہوتی ہیں سی جائے اور اگنسٹ والا بھی ہو جاتا ہے اور باقی رہ گئی اختلافات والی جو اب بات کر رہے ہیں جب نواز شریف یہاں پر تھے جب بھی پارٹی کے اندر اختلافات تھے مغدوم جعوید آشمی کے سائٹ کے لوگ ہوتے تھے اور وہ پھر جب مغدوم جعوید آشمی کو نکال دیا یا انہوں نے ریزائن کر دیا تو پھر دوسرے گروپ چل لیتے پھر ایک وقت آیا تھا کہ کیپٹن سفدر کا گروپ ایکزسٹ کرنے لگا تھا پھر اس دوران میں مریم نواز کا اور ان کا بھی گروپ ایکزسٹ یعنی میاں صاحب کے موجودگی میں بھی یہ ساری صورتحال ہوتی تھی تو لیڈرشپ میری اپنی جو ذاتی رائے کے مطابق کسی بھی تنظیم کسی بھی جماعت کی لیڈرشپ یہ گروپ بندی چاہتی ہے کیونکہ اس گروپ بندی کی وجہ سے اس کے پاس اطلاعات پہنچتی رہتی ہے اس کے پاس روئیے سامنے آتے رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت سندھ میں بھی دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے اندر ہی ایک گروپ ہے اپر سندھ سے تعلق رہا ہے خوشی شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے خوشی شاہ صاحب کے حوالے سے کہ وہ بزائرز فیور میں بات کرتے ہیں لیکن ان کی تھنکنگ ہے نراز ہیں وہ تھوڑے بہت اسی طرح اعتزاز حسن صاحب کے بارے میں لطیف خوصہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ اختلافات لیڈرشپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کوئی بھی جماعت ہو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے چیئرمن جب ایکٹیف تھے جب اسٹرگل میں بھی تھے جب گرفتاری سے پہلے تک تو کیا دو دو تین دن گروپوں کی نہیں آتی تھی کہ یہ زیادہ قریب ہے یہ زیادہ قریب ہے تو ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے لیڈرشپ کی کہ اس طرح ان کو ایک تنظیم کا اپنی پارٹی کا ماحول پتہ لگتا ہے اور اس پہ اور باقی آگے جو باتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی طرح ہے اگر مسلم لیگ نون نے حکومت بنانے جتنی بھی اگر سیٹیں حاصل کر لیں تو اس کے باوجود وہ پیپس پارٹی کو جے ایو آئی وغیرہ کو ساتھ لے کر چلے گی انکلوڈ یہ کہ ایم کی ایم بی وفا کی حکومت میں نظر آئے گی اپنی بنانا علیہ دا چیز ہے شامل ہونا ایک علیہ دا چیز ہے